وزیر آزم کہتے ہیں کہ ساکر بنیسار سیاسی دکان چمکانے کے لیے عدالت لگاتے تھے سپریم کورٹ میں صدر عارف علوی کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست دائر زمان پاک پر ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواست عدالت نے عمران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا جماعت اسلامی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولٹن مارکٹ کے گدام پر کسٹمز کا چھاپا بھاری مالیت کا اس مگل شدہ سمان برامت کر لیا گیا موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کا کہنا ہے کہ کراچی گرم اور مرتوب موسم کی لپیٹ میں ہیں 91 فیصد پاکستانیوں کا مہنگائی کے باعث گھرے لو بجٹ میں گزارا مشکل ہو گیا وزیر آزم شہباز شریف نے سابق چیف جسس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ ساکب نصار غریب کو انصاف کیلئے نہیں سیاسی دکان چمکانے کیلئے عدالت لگاتے تھے راول پنڈی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا مریضوں کا علاج کرنا بہت بڑی عبادت ہے اس اسپطال کی تعمیر میں پانچ ارب روپے لگ چکے ہیں اسپطال کو بہت پہلے دکھی انسانیت کے خدمت میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ پشلی حکومت نے اس اسپطال کو ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا تھا لیکن کورونا کے دنوں میں بھی اسپطال نے بے پناہ خدمات انجام دی وزیر آزم نے سابق چیف جسٹس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص دن رات کہتا تھا کہ شہباز شریف نے بیس ارب روپے کہاں لگائے وہ شخص کہتا تھا کہ بیس ارب روپے غرق ہو گئے اس شخص کا نام ہے ساکب نصار اگر بیس ارب روپے غرق ہو گئے تھے تو لاہور کا سب سے بڑا کورونا سینٹر کیسے بن گیا پی کے لائی میں مفت پیوند کاری کا انتظام بھی کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں صدر مملکت عارف علوی کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست دائر کر دی درخواست شہری چودری محمد امتیاز نے دائر کی ہے درخواست میں صدر عارف علوی کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عارف علوی صدر کے عہدے کے اہل نہیں رہے سپریم کورٹ صدر مملکت کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کرے لاہور ہائی کورٹ نے امران خان کی اپنے خلاف مقدمات اور ایت تاتلات کے دوران زمان پارک میں ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواست پر امران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا گیا امران خان کی اپنے خلاف مقدمات اور ایت تاتلات کے دوران زمان پارک پر ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواست کی جسٹس علی باکر نچفی کی ذرفراہی میں پانچ اتنی بینچ نے کی دوران سمات وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ جتنے مقدمات درج ہیں ان سب میں شامل ہونا ممکن نہیں ہمارے پاس عید کے دن آپریشن کرنے کے مصدقہ اطلاعات ہیں عید کے پانچ دن کے لیے ریلیف چاہیے جماعت اسلامی نے حکومت اور اپوڈیشن کی درمیان مذاکرات کے لیے لیاقت بلوچ کی سربراہی میں چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ذرائع کے مطابق چار اکنی کمیٹی میں لیاقت بلوچ کے علاوہ پروفیسر ابراہیم، امیر العظیم اور کیسر شریف شامل ہوں گے پاکستان کسٹمز کے انفوسمنٹ سیل کے عملے نے کراچی کے اول سٹی ایریا کے علاقے بولٹن مارکٹ میں کاروائی کے دوران بھاری مالیت کا اس مغل شدہ سمان برامت کر لیا کسٹم حکام کے مطابق یہ کاروائی چیف کلیکٹر یاکوب اور ڈاکٹر عثمان باجوا کی نگرانی میں کی گئی چھاپے اور تلاشی کے دوران بولٹن مارکٹ کے گودام سے اس مغل شدہ غیر ملکی سگریٹس، شیشہ، گھٹکہ اور دیگر سمان برامت ہوا جس کی مالیت ایک کروڑ ترسٹھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن کا کہنا ہے کہ کراچی گرم اور مرتوب موسم کی لپیٹ میں ہیں موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی زائد ہونے سے شدت سیتالیس سے انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کی جا سکتی ہے اکیانوے فیصد پاکستانیوں نے روز مرہ اشیاطی تیمتوں میں بے تہاشہ اضافے کے باعث نہ صرف مہانہ گھریلو بجٹ میں گزارہ مشکل قرار دیا ملکہ اخراجات کیسے پورے کریں اس بارے میں دباؤ ہونے کا بھی کہا اس بات کا پتا گیل پاکستان کے سروے سے چلا جس میں گیارہ سو سے زائد افراد نے ملک بھر سے حصہ لیا سروے میں کیانوے فیصد پاکستانیوں نے روز مرہ اشیاطی تیمتوں میں اضافے کے باعث مہانہ بجٹ میں گزارہ کرنے کو مشکل کہا اور اخراجات پورے کرنا بھی کافی مشکل کہا مزید آپ کو خبروں سے اپ ڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہیں ایم ایم سی نیوز